حکومت عوام کو سہولیات فرام کرنے میں ناکام جنوبی پنجاب بھرمے بردستور آٹک ابو ران آٹک حصول کے لیے شہری مارے مارے پھلنے لگے سیل پوائنٹ پر خواتین بچوں سمیں شہریوں کی لمبی لائنے روزانہ کتاروں میں گھنٹوں انتظار کے باوجود آٹا نہ ملنے سے مشکلات شہری حکومت وقت پر برس پڑے سویرے سویرے دیان دیا ہے ساکو جارہ بارہ ایک وجہ تاکٹا ملدیں ساڑھے واسٹے بہت مسئلہ بڑے کھڑے اور ساڑھے چیز واری پہ گھنگی اندن ڈاکیلو دی تھیلی دینن ایک انتظامیہ کی جانب سے ریلیف عوام کے لیے بن گئی تکلیف بہاور پر کے یوٹیلیٹی سٹور پر سہولیات کا فقدان سبسی رائز اشیاء غائب سستی اشیاء کے حصول کے لیے شہری محض کتاروں میں خواہر اہلی علاقہ کا سٹور انتظامیہ پر من پسند افراد کو نوازنے کا اعدام موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول نہ کر سکی مدبر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی مہنگائی بے لگام دو وقت کا کھانا مادنی کے لیے مشکل ہو گیا بہاور نگر میں گندوم کی کیمر بائیس سو روپے سے بڑھ کر تریپن سو روپے فیمن ہو گئی ملدان ڈاویجن کو گندوم کی فرامی شروع ڈاپٹی ڈریکٹر فوڈ کہتے ہیں ملدان ڈاویجن میں گندوم کی کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں ملدان ڈاویجن میں تین سو پچاس لاکھ میٹرک ٹرنگ گندوم کا سٹوک موجود ہے ملدان ڈاویجن میں گندوم کا سٹوک موجود ہے گندوم سمجھ سے بائی رہے کیوں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے نئے سال کے آغاز سے قبل حکومت کا عوام کو مہنگائی کا نیا توفہ عام شہری کی سواری بھی کر دی بھاری یا مہاں کمپنی نے موٹر سائیکلوں کی قیمت میں پانچ سو سے تیرہ ہزار تک کا ریکارڈ اضافہ کر دیا اندرونے اور بیرونے ملک فضائی سفر کرنے والے ہو جائے ہشیار کسٹم حکام مسافروں کو اندھیرے میں رکھ کر کاروائیاں کرنے لگے فضائی سفر کرنے والوں پر ایف بی آر اور کسٹم کی جانب سے شرائط کا اطلاق فضائی مظافر ایف بی آر اور کسٹم کے رولز سے لائل مل بھر کے ائر پورٹس پر انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کو اگاہی میسر نہیں کروڑوں کی لاغت سے تیار نیو جوڈشنر کمپلیکس مطی میں سہولیات کا فقبان مناسب دیگبان نہ ہونے سے جوڈشنر کمپلیکس جنگل میں تبدیل جگہ جگہ پڑی گندگی سے شہریوں کی جینا محال وکلا برادری اور شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ ساندھی کباز شہر کی مین بزار میں تجاوزات کی بھرمار کذافی بزار مومائل مائکٹ میں شہریوں کا گزرنا ہو گیا محال عوامی شکایات پر انتظامیہ ایکشن بکانداروں کو بھارش ضرمانے آئے مزفرگر ڈسٹریک ہیڈکوارٹر ہسپتال کی بیرونی ریوار پر رکشہ مافیا اور ریڑی بانوں کا قبضہ شہری پریشان اڈرچشنیاں میں بھی سینٹر پارک کے چاروں اطراف سے ایک اجاوزات کی بھرمار مردل کا حکام کا موقف لینے سے انکار بلکل آج ہم نے اپنے لینڈ انسپیکٹر کے رانہ زائد صاحب کے ساتھ یہ آپریشن سٹارٹ کی ہے ہم روز کہیں نہ کہیں پہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں آگاہی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی تین فٹ سے آگے نہ آئے لیکن لوگ یہاں پہ بلکل اس پہ عمل درامد نہیں کرتے ہر دوسرے دن یہاں پہ ہمیں شکایتیں آتی ہیں اس پہ ہم ایکشن کرتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض سمجھیں اور یہ دوسروں کا بھی احساس کریں اور اس چیز کو ختم کریں اور روڈز کو کھلا رکھیں تاکہ ٹریفک جیم نہ ہو ملتان میں جالی سٹیمپ والے نقشوں کی منظوری کی انکوائیڈی رپورٹ مکمل ڈائریکٹر فاناس ایم ڈی اے شاکر عباس بزار نے انکوائیڈی رپورٹ پیش کر دی چار ایم ڈی اے افسران کو جالی سٹیمپ والے نقشے پاس کرنے پر سزائیں محسن رضا اور راوز زکا رحمان اور مقصود احمد کی ایک سال کی انکویومنٹ زبط اسامہ نواز کی تین سالہ سروز زبط محکمہ احسار قدیمہ میں خالی پوسٹ پر تائناتیاں نہ ہو سکی محکمہ میں گریڈ سولہ اور سترہ کی دو پوسٹ ایسر دراز سے خالی ڈائپٹی ڈائریکٹر اسار قدیمہ اور سب انجینئر کی پوسٹ پر تائناتی نہ ہو سکی عملہ کا کہنا تھا ایس ڈی او آر کی آئیلی آلیو جی کو ڈائپٹی ڈائریکٹر کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے پوسٹ خالی ہونے کی وجہ سے دفتری امور میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن میں افسران کے بڑے پیمانے پر تباتلے سرگودہ بہاولپور مزفرگر کے ڈسٹریک الیکشن کمیشن تبدیل الیکشن کمیشن نے افسران کے تباتلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پنجاب حکومت صوبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے انیکشن تحصیل احمد پور میں میپکو کے 53 ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا ڈاپٹی کمیشنر زاہر پرویس کی زیرے صدارر ڈسٹریک ڈویلٹمنٹ کمیٹی کا اضاف اضاف میں میپکو کے 53 ترقیاتی سکیموں کی منصوبی دی گئی چیف سیکیٹری پنجاب عبداللہ سنبل کا دورہ سیول سیکیٹریٹ مطیطیل روڈ کا کام شروع ایکسین پنجاب ہائیوے مزدان غلام نبی کہتی ہیں ایکس کلومیٹر پر مشتمل روڈ کا ٹینڈر ہو گیا روڈ کے لیے فنڈز پنجاب ہائیوے کو فرام کر دیے گئے مطیطل روڈ کی تکمیل سے وومن سینٹر نیوک چہری سے ملہکہ علاقوں کو فائدہ ہوگا جلائی انتظامیہ ملتان ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پورازم محکمہ ہاؤسنگ کا ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ جان سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب نے ادلاس کی صدارت کی جنوبی پنجاب کے تمام پی ایچ ایس نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی نیجی خان کے طلبہ و طالبات کے لیے خوشکبری گورنمنٹ گریجوئیٹ کولیج بلوک سترہ میں نئے بی ایس بلوک اپتتا ایم پی ہنیف خان پتافی نے بی ایس بلوک اپتتا کیا رحیمیار خان گورنمنٹ خواجہ فری گریجوئیٹ کولیج میں مختلف پرگرامز کا غاز کولیج میں بی ایس آفوئیر انجیننگ اور بی ایس آئی ٹی پرگرامز شروع میہ چننو کے دس پرائمیر سکولز کو اپگریڈ کر کے میڈر سکول کا درجہ دیا گیا ڈیپٹی ڈسٹریک ایڈوکیشن آفیسرز کندر سسرانہ کی استازہ سے میچنگ سکولز میں جدی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے جائزہ لیا گیا بہاول اگر میں ڈی سی کیپٹن ہٹائے محمد وسیم کی زیر سدارت جائزہ ازلاس ازلاس میں مردم شماری کے لیے شمار کندگان کی آئندہ تربیت کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اڈیشنل ڈاپٹی کمیشنر جنرل محمد یوسف چھینہ اے سی ایس آرسالان بشیر کی شرکت ازلاس میں دیگر تحصیلوں کے ایسسٹنگ کمیشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی رنگپور میں سدارے پولیو مہیم کے حوالے سے میٹنگ کا اینکار میڈیکل سٹاف سمیں سیول سوسائٹی کے افتار کی شرکر میٹنگ میں پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو کو محصر بنانے پر گفتگو کی گئی پولیو مہیم سولہ جنوری سے شروع ہو کر بیس جنوری تک جاری رہے گی اور میہوالی میں جہانس ہو کر ریسکیو ٹراپک کا گاہی کیمپ کا انہکار دی سی محمد امیر اور ڈی پیو محمد نوید نے گاہی کیمپ کا افتار کیا دونوں افسرانے شہریوں میں گاہی پامفل تک سنگ کیے